پہلے کون جیتا تھا؟ جی اب کون جیتے گا؟ جی این اے ایک سو اکتیس کا زمنی مارکہ امیدواروں کی انتخابی موہم زور و شور سے جاری لیگ امیدوار خواجہ ساد رفیق کی ہلکہ کے علاقے شوکت ٹاؤن میں کارنر میٹنگ میں شرکت سیاسی مخالفین پر تنقید کے نشتر چلائے خواجہ ساد رفیق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان لوٹو کے ذریعے نیا پاکستان کیسے بنائیں گے؟ عمران خان اب وزیر آزم بن ہی گئے ہیں تو قوم سے کیے وعدے پورے کریں جیسے تیسے جھوٹ بول کے سادش کر کے آگئے ہو تو اب ملک چلا کے دکھائے اب ایک کرون نوکریہ دو اب پچاس لاکھ گھر بناؤ دس عرب درخت نگاؤ ورنہ ہاتھ جوڑ کے قوم کو بولو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا لوگ ہوئی فارغ کر دے گے سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نئے پاکستان کے ڈیڑھ ماہ میں ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہم نے تحریک انصاف کی طرح کنٹینر پہ چڑھ کے قوم کا وقت ضائع نہیں کیا لیکن حکومت جہاں غلط کرے گی اس کو پکڑیں گے آپ جہاں غلط گھڑ بڑ کریں گے جہاں مہنگائی کریں گے جہاں جھوٹ بولیں گے ہم آپ کو پکڑیں گے خواجہ ساد رفیق نے چودہ اکتوبر کو زمنی الیکشن میں جیت کے عظم کا بھی اظہار کیا کیمرامین عبدالرافع کے ساتھ علی ارباز لاہور نیوز